اکومت اور قالدہ مذہبی جماعت کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اکابری نے اہل سنت بھی میدان میں کود پڑے رکافٹیں بدستور موجود جلم پل پر مالبردار گاڑیوں کی میلوں لمبی لائنیں جبکہ راولپنڈی اور مری روڈ کے تاجر رہشی بھی محسور زندگی گزارنے پر مجبور ہیں آج وزیراعظم عمران خان سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد وزیر مذہبی امور پیر نور اللہ قادری کی ملاقات ہوئی جس کے بعد بنی گالا میں اکابری نے اہل سنت سے وزیراعظم کی ملاقات تھی تاہم وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طائر الشرفی وہاں پر موجود تھے جس پر علماء اکرام اور اہل سنت کے اکابری نے اتراز اٹھا دیا جس پر وزیراعظم نے علامہ طائر الشرفی کو وہاں سے چلے جانے کا کہا وزیراعظم سے ملاقات کرنے والوں میں سہبزادہ محمد حامد رضا سہبزادہ سید حامد سید قازمی سروت اجاز قادری ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر سہبزادہ پیر عبدالحق پیرزادہ آمین قادری خواجہ غلام قطب الدین فریدی میاں جلیر احمد شرکپوری سہبزادہ پیر خالد سلطان مولانا سردار وزیر القادری شیخ الادیس علامہ شیخ الادیس رفیق احمد مجددی سہبزادہ مختوم عباس سہبزادہ نظام سیالوی حافظ حامد رضا اور سہبزادہ محمد حسین رضا شامل تھے اس ملاقات میں یہ کوشش کی گئی کہ اکابرین اہل سنت اس سارے معاملے میں اپنا کردار ادا کریں اور دوسری جانب جو درنے کے شرکا تھے وہ وزیر آباد میں ہی انہوں نے اپنے پڑاوڈ ڈال کے رکھا ہوا ہے جبکہ جیلم پل کے اوپر گاڑیوں کی میلو لمبی لائنیں موجود ہیں اور وہ ساری مالبردار گاڑیاں ہیں جن کے اندر بہت ساری گاڑیوں میں شیخ خوردنوش کا سامان ہے جس کا مکمل طور پر ضائع ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ اگر ہم جیلم کی بات کریں تو جیلم کا جو درائے پل ہے وہ آج کل تقریباً پولیس رات کا منظر پیش کر رہا ہے جسے عبور کرنا ناممکن ہوتا ہے تاہم حکومت اور اتجاجی مظاہرین کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے امید کرتے ہیں کہ جلد کوئی بریک ترو سامنے آئے گا دوسری جانب مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ممکنہ تصادم کو روکنے کے لیے بیک ڈور رابطے بھی جاری ہیں اور اس حوالے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو قردم جماعت ہے اس کی لیڈرشپ کے ساتھ مسلسل بات چیت کی جاری ہے تاکہ انہیں انگیج رکھا جائے اور معاملے کو افعام و تفہیم سے حل کی جانب لے جائے جائے اگر راولپنڈی کی بات کریں تو راولپنڈی کا مری روڈ پلکل ہی مکمل طور پر مفلوج ہے جبکہ اسلام آباد کے اندر بھی خوف اور آس کے جسائے ہیں وہ دستور موجود ہیں اسکر چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ